اسلام علیکم ناظرین ہم موجود ہیں کوئٹا ڈرائی فروٹ مارکیٹ میں آج ہم آپ کو یہاں کا وزٹ کروائیں گے یہ مارکیٹ لیاقت بازار اور مزان چوک سے متصل ہے ویسے تو کوئٹا کی تمام مارکیٹیں لیاقت بازار سے متصل ہیں وہ پھر چاہے کلات مارکیٹو شبنم مارکیٹو یا پھر الیکٹرونکس کی مارکیٹیں وہ تمام لیاقت بازار سے اور مزان چوک سے متصل ہیں اسی طرح کھانے پینے کے جو ہوتل ہیں وہ بھی اسی ایریے میں واقع ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیں ہم آپ کو ڈرائی فروٹ مارکیٹ کا وزٹ کرواتے ہیں شکریہ اسلام علیکم ہم موجود ہیں الفاروق ڈرائی فروٹ پہ یہ یہاں پہ ہم نے ڈرائی فروٹ جب بھی لیتے ہیں ہم ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آنے کی خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ واحد دکان ہے اس پوری مارکیٹ میں جس پہ کیا لکھا ہوگا ہے یہ واضح حدیث نقوی ہے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہم ہمیشہ جب بھی آتے ہیں انہی کے پاس آتے ہیں ان کے بھائی بھی یہاں پہ ہوتے ہیں آج یہ خود یہاں بھی ہمیں اتفاق سے مل گئے ہیں اس سے مختلف چیزوں کے ریٹ پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ علیکم سے بہت سار اللہ شکر آپ کا نام کیا ہے محمود محمود بھائی یہ ریٹ بتائیے گا مختلف چیزوں کے ذریعہ پہلے ہمیں بتائیے گا آخروٹ کا جو آپ نےBox ایک یہ ہے یہ چھئی متی جوہاں وہ کتنے کا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہ اہٹھ سو روپے کلو ہے سر اور یہ بھی آٹھ سو کے بارال اس کی ذائقہ اس سے بہت بہتر ہے ٹھیک ہوگا ہے پسٹے کا بتائیے گا پسٹے یہ سب پڑا ہوا ہے ایک یہ ہے سادہ یہ پچیس سو اور یہ چبیس سو یہ اٹھائی سو یہ تین آزار اور بھی اس طرح قوالیٹی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ سب ٹوٹل جو ایران سے آتے ہیں پسٹے بادام برمختلف ہے لورلائک ہے یہ افغانی بادام ہے یہ اسٹریلین بادام ہے یہ بھی افغانستان کی ہے اسٹریلین بادام ہے اچھا تھوڑا تھا ریٹ بھی بتایا ریٹ سوه سپیشل اچھے کاغازی والے اچھے کاغازی والے سولہ سو روپے کے لے یہی شروع ہوں اچھا سو ربیں ٹھیک یہ بیچ پڑا میں ہوں یہ کاجو پڑا لے مجھے اپر کاغازی عقیق ہوگی یہ اتنا کاجو ہے یہ آٹھائیسو روپے کلو ہے اور اس میں دوسرا ایڈین لکس ڈیوڑی کنیسان میں اپنی آجا روپے کلو کلو ٹاکو چیز نہیں ہے اور کافیاں وگئرہ چنگم کھش ٹاپی اس کے پورا کلو 500 پرکی ہے یہ گفت وغیرہ ہے لوگوں کو دینے کے لئے سمجھ آئے گا انجیر کا بتائیے گا یہ گفت ہے آپ کتنے عرصہ ہو گئے محمود بھائی آپ کو یہاں پہتے ہیں یہ تو تقریباً دو آزار بارہ سے دو آزار بارہ سے آپ کے بھائی نے بتایا تھا کہ ہم کاجو کو خود روست کرتے ہیں ہاں ہم نے خود روست کرتے ہیں ایرانی تیل ہے اس میں بکھاتے ہیں آپ کو اکسپیشن آتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے چلے انشاءاللہ یہ ہمارے چینل پر ویڈیو لگے گی آپ خود بھی دیکھئے گا